ریپورتاج فرانسیسی لفظ ہے انگریزی اور فرانسیسی دبانوں میں ریپورتاج کا استعمال دو معنی میں کیا جاتا ہے اول اخباری ریپورٹ دوم کسی اخباری ریپورٹ میں گپ شپ کے ساتھ ریپورٹر کی خود اپنی ذات کا اظہار کسی واقعی یا حادثے سے فوری تحریک ملنے پر جو روداد لکھی جاتی ہے اسے ریپورتاج کہتے ہیں اس قسم کی تحریر جذبات کی صحیح نمائندگی کرتی ہے ریپورتاج بیانیہ کا فن ہے جسے فنکاری سے برتا جائے تو ریپورٹ عام دلچسپی کا موضوع بن جاتی ہے ریپورتاج نگار تفصیلات اور جزیات کے ذریعے قاری کے سامنے متحرک تصویروں کا سما باندھ دیتا ہے ریپورتاج صرف چشمدید واقعات پر لکھایا سکتا ہے سنے سنائے واقعات پر لکھی گئی تخلیق افثانہ نوول یا ڈراما تو ہو سکتی ہے ریپورتاج نہیں کیونکہ اس کا ماحول حقیق ہوتا ہے ریپورتاج میں واقعہ نگاری منظر نگاری کردار نگاری جذبات نگاری کے ساتھ مکالمات اور بیان واقعہ میں ایک کہانی بھی پوشیدہ ہوتی ہے ریپورتاج کی زبان صاف شستہ اور رواں ہونی چاہیے اردو میں ابتدائی ریپورتاج کے نقوش قدوس صحبائی کے ہفتروزہ نظام میں ملتے ہیں جس میں حمید اختر انجمن ترقی پسند مسننفین کے جلسوں کی روداد لکھتے تھے اردو کا پہلا معروف ریپورتاج کرشن چندر کا پودے ہے اس کے بعد قرطل این حیدر، اسمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ابراہیم جلیس، مسعود مفتی، سحیل عظیم آبادی اور صفیہ اختر کے ریپورتاج مقبول ہوئے